اسلام علیکم ورحمت اللہ ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جو طلب کے اندر مستعمل ہیں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں کیونکہ ہمارے علاقہ دریائی علاقہ ہے ہمارے ساتھ ہی ایک سائٹ پہ دریائی چناب ہے اور ایک سائٹ پہ دریائی ساتھ لج اور ہر سال یا کبھی کبھی سلاب آتا ہے اور سلاب کے اندر مختلف علاقوں کی جڑی بوٹیوں کے بیج پانی کے اندر بہ کے اس علاقے میں آ جاتے ہیں اور سلاب کے بعد وہ پودے یہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں یہ جڑی بوٹیاں ہمیشہ کے لیے ادھر رہ جاتی ہیں وہیں پہ پھلتی ہیں پھولتی ہیں پھر اس کے بیج بنتے ہیں ہر سال اپنے موسم میں یہاں پہ یہ پائی جاتے ہیں یہ بہت زیادہ پرانی اور بہت دور کی ایک جڑی بوٹی ہے تیب کے اندر اس کا نام تو ہم نے تلاش کیا ہے وہ نہیں ملتا کہ اس کا طبیعی نام کیا ہے البتہ ہمارے علاقے میں اس کو بیر بوٹی کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کعپر بوش کعپر بوش اس کا یہ آپ پھول دیکھ رہے ہیں قریب سے آپ اس کو بنائیں نا یہ اس کے پھول ہیں اور یہ اس کا یہ پھل ہے بیر نوہ پھل ہے اس لئے ہمارے علاقے میں اس کو بیر بوٹی کہتے ہیں اور جب یہ پھل پاکی آتا ہے تو اس کے اندر سے ایک سرک قسم کا پھل نکلتا ہے پرندے بھی اس کو کھاتے ہیں اور کیڑے مکوڑے بھی اسے کھاتے ہیں یہ ہے اس کے اندر کا پھل پختہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے قائم کرنا ہے نیلا تھوٹا اس بوٹی کے پتے ایک پاؤ لے کے اس کو کوٹ لیں ایک پاؤ اور اس کے درمیان ایک تولہ نیلا تھوٹا رکھ کے گل حکمت کریں گل حکمت کرنے کے بعد اس کو خوب خوش کر لیں اور خوش کرنے کے بعد تین کلو اپلوں کی آگ دیں تھنڈا کر کے نکالیں گے تو اس کے اندر آپ کو نیلا تھوٹا سفید ملے گا تبیب جانتے ہیں کہ نیلا تھوٹا سفید کس کس مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ کو جو ہم نے بتانا ہے وہ ہے یہ سوزاک کا اکسیر ہے اس کی مقدار ایک چاوال صبح ایک شام لسی کے ساتھ دیں وہ مریض جس کو دہرینہ اور پیچیدہ پرانی سوزاک ہے اس کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی